ایک سنی غدیر ہے اور ایک شیعہ غدیر ہے غدیر کے واقعے کو سارے مسلمانوں نے مانا چھپانا علاق چیز ہے کہ ایک طویل عرصے در چھپایا گیا پھر بھی اس وقت بھی ماننے والے مان رہے تھے اور اب تو خیر چھپانے کی بھی ہمت نہیں پڑھ رہی ہے سب کو ماننا پڑھ رہا ہے غدیر کا واقعہ تو ہوا یہ تو تھا انکار کرنا واقعے کا جیسے مولا علی کی کعبے کی بلادت کا انکار ہے اور ایک ہے کہ انکار نہیں ایک شپایا یعنی کتابوں میں ہے اور اتنی کتابوں میں ہے یا میں کیا تفصیل آپ کو بتاؤں کتنی ساری کتابوں میں ہے بس مختصر یاد رکھی عربی میں کتاب الغدیر دس جلدوں میں ہے جس میں ساری سارے وہ ریفرنسز موجود بلکہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہندوستان سے شائع ہوا خلاصہ یہ ہے کہ خدیر چھپانی رہے تو پھر وہ غدیر کا مطلب جا نکال رہے ہیں یہ سننی غدیر کو سمجھئے تو پتا چلے گا کہ شیعہ غدیر کچھ اور ہے کہا کہ پیغمبر نے غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا اور ولایت کا مطلب ہوتا ہے دوستی دوستی اچھا اب لفظ مولا عربی میں ایسا ہے جس کے بہت سارے معنی ایک معنی آقا ایک معنی دوست ایک معنی غلام ایک معنی غلام کئی معنی ان کا دوستی کا اعلان کیا تھا کہ علی سے دوستی کرو علی سے محبت کرو اور پھر ایک واقعہ بھی جوڑ دیا کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ چونکہ آخری حج میں پیغمبر مدینہ سے آئے تھے مولا یمن کے گورنر تھے جو یمن کے واقعات آپ سنتے ہیں نا مولا وہاں پہ تھے وہ وہاں سے آئے تھے اور جب حج ہوا تو ہوا حج تو اس وقت تک تو لوگ خاموش رہے حج کے بعد پھر یمن کے لوگوں نے مولا علی کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ اپنے ان کو گورنر بنایا فلا موقع پہ ایک جہاد ہوا جہاد میں جو کنیزیں پکڑی گئیں علی نے مجاہدوں میں تقسیم نیکی ساری اپنے لئے رکھ لیں وہ پیغمبر جلال میں آ گیا کہا قافلہ روکو اور قافلہ غدیر پہ رکوا کر پھر یہ اعلان کیا کہ جس کا میں دوست ہوں وہ اس کا علی دوست ہے جو مجھ سے محبت کرتے علی سے محبت کرتا خبردار آئندہ علی کے بارے میں اس قسم کا عزام نہ لگانے اب اب آختم آگے بڑھیں یہ برادران اہل سنت کے پاس غدیر کا واقعہ جملے کو مانتے ہیں منکن تو مولا لیکن پہلے ایک بیک گراؤن ایک واقعہ بنایا کہ یمن کے لوگوں کی کمپلین اور اس کے بعد پھر اس حوالے سے پیغمبر کا جلال میں آکے یہ اعلان کرنا الزام لگانے والے کون تھے اگر تھے بھی تو وہ یمن کے چند لوگ تھے چھوٹنا سے پیغمبر کے پاس آگے کہہ رہا ہے پیغمبر ان کو بتا دیتا جس طرح سے قافلے کو روکا گیا اور اس دھوپ میں جو زہر کا وقت تھا کہ علامہ لے غدیر میں کہ زہر کے وقت عمل کریں ورکنگ دے ہے آپ کے بچے بھی اسکول میں ہوں گے شاید تھوڑا مشکل ہوگا لیکن جن کے لیے ممکن ہے غدیر دو بہر وہ ایسی دھوپ کے جسے اردو میں کہتے ہیں کہ چیل بھی اپنا گھوسلا یا انڈا چھوڑ دے اور پھر جو آگے بڑھ گئے پیچھے بلائے پیچھے والوں کے آگے آنے کا انتظار کیا یہ صرف دوستی کا اعلان تو نہیں ہو سکتا لیکن وہ یہ کہتے ہیں اور ہمارے یہ غدیر کا مطلب ہے ولایت علی یعنی علی تمہارے آقا تمہارے حاکم اب ہم اور آپ غدیر کا مطلب کیا نکالتے ہیں علی سے محبت کرو علی کے فضائل بیان کرو خوش ہو نعرے لگاؤ یہ ہونا چاہیے لیکن بہت ختم بات تو یہی پیغمبر نکال جو اس سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے یہ سنی غدیر ہے شیعہ غدیر یہ نہیں ہے شیعہ غدیر یہ ہے کہ علی کو اولا بتصرف تم پر ٹوٹل کنٹرول دیا گیا جب تم اپنے آپ کو پورے کنٹرول میں دے دو گے علی کے تب تم نے علی کی ولایت کو مانا وہ غدیر کا اعلان ہے جیسا میں اکثر غلام کا واقعہ پڑتا ہوں یہ غلام کہتا ہے میں کھاؤں گا وہ جو میرا آقا کھلانا چاہے اپنی مرضی نہیں چلاؤں گا پہنوں گا وہ جو میرا آقا پنانا چاہے اپنی مرضی نہیں چلاؤں گا خاص خواتین سے یہ پیغام لیکن مردوں کے لیے میں رہوں گا وہاں پر جہاں میرا آقا رکھنا چاہے اپنی مرضی نہیں چلاؤں گا یہ وہ ولایت ہے اسی لیے پانچویں امام کی مشہور حدیث ہے اصول کافی جلد دو ام کے اندر لا تنالو ولایتنا اللہ بتا ہماری ولایت ولایتنا ہماری ولایت اس کو ملے گی جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے یہ ولایت کا مطلب ہی یہ ہے کہ علی کا حکم مانو اور علی کون سا حکم دیتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے علی اللہ کا حکم پہنچاتے ہیں جس کے گھر میں اللہ کا حکم ہے وہ تو خدیر پہ عمل کر رہا ہے شیعہ خدیر پہ اور جس کے گھر میں اللہ کا حکم تو نہیں ہے علی کا تذکرہ ہے محبت ہے کیا برادران اہل سنت کے پاس علی کا ذکر نہیں آرے علی تو وہ شخصیت ہے کہ خبارش کو چھوڑ کے دنیا میں کون ہے کہ جس نے علی کا ذکر نہیں کی اور علی کے فضائل نہیں پڑے آپ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں میں ہندو کو جانتا ہوں جو علی سے محبت بھی کرتے ہیں علی کے فضائل ہوتے ہیں میں نے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہمارے ہاں سینٹ آل بس میں جہاں میں رہتا ہوں وہ بھول ارد کے آگے ایک بڑا سا میدان ہے نا وہاں پہ سکھوں کا کشتی کا مقابلہ ہو رہا ہے اور اس کے اندر وہ میدان میں اکھارے میں ہوتا رہے ہیں ایلی ایلی کہہ رہے ہیں اور کیا رہا پڑا چلا یہ نفذ علی ہے جو ان کی سکھوں کی زبان پر جو کشتی لڑ رہا ہے وہ ایلی ایلی کہہ رہے ہیں گروہ نانک کے بارے میں تو کہا بھی جاتا ہے عیسائیوں نے کیا علی کی صیرت پر عظیم تعلیم کتاب نہیں لکھی سوتو لجالت الانسانیہ ارے چند سال پہلے کیا یونسکو نے تمام مسلمان ملکوں سے نہیں کہتے کہ علی کو رول موڈل بناو تو علی سے اگر محبت کرتے ہیں علی کے فضائل بیان کرتے ہیں یقیناً دوسروں سے زیادہ سمجھ کے بیان کرتے ہیں معرفت کے ساتھ بیان کرتے ہیں مگر علی کو تو ہندو نے بھی مانا علی کو تو آتش پرس نے بھی مانا علی کو تو کافر نے بھی مانا علی کو تو یونسکو نے بھی مانا علی کے فضائل تو ہر ایک نے مانے ہم میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے وہ علی کے فضائل بیان کریں گے وہ علی سے محبت کریں گے وہ علی کے قوالی گائیں گے لیکن علی کے صیرت پر نہیں چلیں گے اور شیعہ اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو غلام سمجھ کے اپنے آقا کے پیچھے پیچھے چلتا ہے جہاں آقا جا رہا ہے وہاں یہ گومنگ جا رہا ہے اس کے گھر میں صحیح معنی میں فلایت ہے تب ہی وہ مشہور حدیث جو میں نے پچھلے سال بھی پڑھی تھی شیخ صدوق کی کتاب معنی الاخبار میں اور بھی کئی کتابوں کہ امام نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتا ہے حیالا خیلی نمل جو ازان میں کہا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ایک تو اس کی تاریخ ہے اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہ حیالا خیلی نمل شروع میں ازان میں نہیں تھا غدیرِ خم کے قابلے کو جب روکا گیا تو حیالا خیلی نمل کے ذریعے روکا گیا رابی نے کہا کہ یقینا مجھے مطلب پتا ہے عربی زبان جانتا ہے نیک عمل کی طرح اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہماری ولایت ہے ازان میں جب حیالا خیلی نمل آتا ہے وہ ہماری ولایت ہے ہر ازان میں کہا جاتا ہے حیالا خیلی نمل یعنی حیالا ولایتِ علی ولایتِ علی کی جانبہ ولایتِ علی کی جانبہ پھر آخر میں تھا علی کی ولایت کی جانب ہو یہ اعلان کرنے کے بعد پھر ہم سے کون سا عمل مانگا جاتا ہے اضان ختم ہوتے ہی ہم کیا عمل کرتے ہیں اضان ختم ہوتے ہی ہم نماز پڑھتے ہیں نماز اطاعت خدا کی کمپلیٹ ٹریننگ ہے نماز اطاعت خدا کا مکمل طریقہ ہے تو ولایتی علی کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی اطاعت میں لگایا جائے جب تک کہ اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے ہماری ولایت تمہیں پہنچی ہی نہیں ہے یہ پانچ میں امام کی حدیث ہے اصول کافی کے اندر ہے صفات شیعہ چپٹر کے اندر ہے ویلیوم نمبر ٹو ہے تو اصل غدیر خم مکمل ہوتا ہے اس کے بعد اور پھر پھر جب اس انداز سے آپ غدیر خم ہر غدیر خم کے موقع پر روایت میں کہ اٹھارہ زیلز کو اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر دل میں خیال کرو جو ہم دعائے اہد میں کرتے ہیں کہ میں خدیر کی بیعت علی کے ہاتھ پہ کر رہا ہوں یعنی میں علی کی اطاعت میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں معصوم نے کہا جیسے تم یہ کہو گے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے آئندہ زندگی میں اتنی یاد کرنا اور پھر صحیح مانو میں اس اس وجہ سے کہ ہم علی کی ولایت میں داخل ہو کر اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں اللہ کا شکر کرو اطاعت کر رہے ہیں تو پھر عبادت بڑھا دو اور علی کی وجہ سے تمہیں یہ فضیلتیں مل رہی ہیں تو ذکر محمد و آل محمد کرو اور عید مناؤ اور اس سے بڑی عید مناؤ جو رمضان کے روزوں کے بعد مناتے ہو رمضان کے روز علی کی ولایت کے سامنے کوئی احسیت نہیں رکھتے اس سے بڑی خوشی مناؤ جو حج کے موقعے میں کرتے ہو اس لیے کہ حج کی کوئی اہمیت نہیں رہتی اگر علی کی ولایت نہ ہو یہی تو حدیث ہے نا کہ اگر کوئی ستر حج کرے اور سفار مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے مارا جائے لیکن ولایت علی اس کے پاس نہیں ہے اس کا ایک حج بھی قبول نہیں ہے اس کا ایک حمل بھی قبول نہیں ہے اس سے بڑی خوشی مناؤ جیسے آٹھو امام مناتے تھے